موسیقی آج میرے سامنے جو موضوع ہے وہ ہے جلالی دعا اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم ایماندار دعا کرنے والی بھیڑے ہیں دعا کرنے والی اور ابلیس جو ہے وہ بھیڑیا ہے اور یاد رکھیں کہ وہ دعا کرنے والی بھیڑوں سے نہیں ڈرتا چرواہے کی موجودگی سے ڈرتا ہے سمجھائے میری بات کے؟ کیا کہا ہے میں نے؟ ابلیس بھیڑیا ہے اور ہم دعا کرنے والی وہ دعا کرنے والی بھیڑوں سے نہیں ڈرتا چرواہے کی موجودگی سے ڈرتا ہے کیونکہ یسو ہمارا چوپان ہے اور اس نے کہا جہاں بھی دو یا تین میرے نام پر جمع ہوں میں ان کے درمیان موجود ہوں آج گلوریس پریئر جو ہے وہ اس کے تعلق سے میں آپ کی خدمت میں انقلام خدا میں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں عمال کی کتاب ہے رسولوں کے عمال اور تھیلوجین کہتے ہیں یہ رلکس کے عمال ہیں ایکٹس آف ہولی سپیرٹ پاکرو کے کام ہمیں اس کتاب میں نظر آتے ہیں اور جب بھی میں اس کتاب کو پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح خدا کے پاکرو نے رسولوں کے دور میں ان کے زمانے میں کام کیا آئیں دیکھیں خدا کے کلام میں سے رسولوں کے عمال چوتھا باب ستائیس میں آیت سے لے کر ورس ٹونڈی سیون سے اکتیس میں آیت تک مقدس کلام میں سے رسولوں کے عمال چوتھا باب ستائیس میں آیت سے لے کر اکتیس میں آیت مقدسہ تک ہم تلاوت کریں گے خدا کی خادمہ ایسر پڑھنے میں ریڈنگ میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے جی خدا کے کلام مقدس میں یوں رد میں کیونکہ واقعی تیرے پاک خادم ییسو کی بھر خلاف جسے تُو نے مسا کیا ہیرودیس اور پینتوس پیلاتوس غیر قوموں اور اسرائیلیوں کے ساتھ اسی شہر میں جمع ہوئے تاکہ جو کچھ پہلے سے تیری قدرت اور تیری مسلل سے ٹھہر گیا تھا وہی عمل میں لائیں اب ایک خداون اب ایک خداون ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرا کلام کمال دلیری کے ساتھ سنائیں اور تُو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا اور تیرا پاک خادم یسو کے نام سے یسو کے نام سے موجزے اور عجیب کام ظہور میں آئیں جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا ہلیلویہ وہ کیا ہو گیا جی ہل گیا ہل گیا اور وہ سب رہو کدر سے بھر گئے اور وہ سب رہو کدر سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے مقدس کلام کی پڑھے سنے اور قبول کیا جانے پر خدا ہم کی برکت آمین جب وہ دعا کر چکے تو وہ مکان جہاں پر وہ جمہ تھے ہل گیا اور میں نے اس لیے کہا کہ آج کا موضوع ہے جلالی دعا جلال والی دعا میں نے پچھلے دنوں ایلیا اور علیشہ کے بارے میں بتایا تھا ایلیا جلالی خادم تھا علیشہ بھی جلالی خادم تھا ایلیا جلالی نبی تھا اور اس کا شگرد علیشہ بھی جلالی نبی تھا جب آپ کا پاسٹر آپ کا چرچ لیڈر جلال میں قدرت میں مسہ میں حضوری میں ہوگا آپ بھی اسی فلو میں چلیں گے آپ بھی اسی بہاؤ میں بہنا شروع ہو جائیں گے جس میں آپ کا پاسٹر آپ کا لیڈر ہے اور پھر قلامِ خدا ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ عمال کی کتاب میں رلکتز کے کاموں کو ہم دیکھتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ رلکتز رسولوں کے ذریعہ سے ہمیں کام کرتا ہوا نظر آتا ہے میں غور کر رہا تھا جب میں اس حوالے کو ریڈنگ کر رہا تھا کہ نہ کہ رلکتز نے خدا بند یسو کے رسولوں کو جلالی طور پر استعمال کیا بلکہ وہاں پر جو اشرز تھے اشرز سمجھتے ہاں جی انتظامیاں اکثر بیکیا تو اسی کنونچن بیج لائی پھر دے ہوں دے پتہ پتہ کوئی نہیں ہوں دا لیکن شوق نہ لائی پھر دے ہوں ساری کہنے کے منو بھی بیج لائے تیم بیج دا ویسے لوگ کا بڑا شوق ہے منو بیج لگنے چاہی دا یعنی مجھے عزت ملنے چاہیے میں غور کر رہا تھا کہ یہ ستیفنس آپ کو پتہ وہ ایک اشر تھا لوگوں کو بٹھانا کھانا کھلانا آج کل نہیں لوگ کی پسند کر دے کہ چرچتے پر ایچ خدمت کیتی جائے خدا کے کام کے لئے اپنے آپ کو پیش بہت کم لوگ کرتے ہیں آج کیونکہ وہ ہم ایسی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں جو بہت فاسٹ ہے ریڈی میڈ دنیا ہے پاکستان میں بھی شروع ہو گیا ہے ڈرائیو تھرھو بینک امریکہ میں بہت زیادہ ہے کہ ہر کام جیسے پہلے ڈرائیو تھرھو جی کی ایف سی میں آپ کھانا لے سکتے ہیں اب اور بھی میکڈانلز نے کر دیا پھر اور بھی بہت ساری جو چین ہے فاسٹ فوڈ کی انہوں نے ڈرائیو تھرھو چیزیں یعنی لوگ جلدی میں ہیں لوگ دعا بھی جلدی میں کرتے ہیں لیکن رسولوں کے عمال جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر جہاں پر رلکس رسولوں کو جو یسو مسیح کے رسول تھے ان کو جلالی طور پر استعمال کر رہا تھا وہاں پر جو اشیرز تھے ستیفنس جیسے ان کو بھی استعمال کر رہا تھا وہ صرف لوگوں کو بٹھانے اور کھانا کھلانا کا کام نہیں کرتے تھے وہ کلام بھی سناتے تھے کاش کہ آج کی اشیرز بھی کلام سنائیں مجھے یاد ہے وہ بھائی تھے ہمارے چرچ میں ہوتے تھے رفاقت طبلہ نواز وہ کلام بھی سناتے تھے ایک دفعہ بہت سال پہلے ہم سیال کوڑ میں تھے تو وہاں پر ایک لڑکی میں بہت خطرناک بدروح حاضر ہوئی اور اس نے اس لڑکی کو اٹھا کے اوپر سے نیچے پھینکا بڑا برا جمپ لیا اس نے اور اس نے اپنے کپڑے پھارنے کی کوشش کی تو وہ بھائی طبلہ بجا رہے تھے اس نے وہاں سے اسے پکڑ لیا تو وہاں جمی خان بیٹھے تھے وہ حیران ہوئے کیا گھڑا طبلہ آڑا جڑا بدروحہ میں کھڑا دائیں ہے نا گوھر کر رہے ہیں میری بات پر یہ میں بات اس لیے آپ کو سکھا رہا ہوں کہ آپ مت کہیں میرے پاس ٹائٹل نہیں ہے عوضہ نہیں ہے اگر آپ پر شرز بھی ہیں تو آپ کلام بھی سنا سکتے ہیں رلکو صاحب کو بھی استعمال کر سکتا ہے اور پھر اگلی بات ان کو دھمکیاں لوگ دے رہے تھے کیا دے رہے تھے ستا رہے تھے اور آپ نے اٹھائیس میں آیت دیکھی ہوگی انتیس میں آیت پڑھی ہے جی ذرا گوھر سے دیکھیں انتیس میں آیت اب ایک خداون ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرا کلام کمال دلیری کے ساتھ سنائے میں غور کرتا ہوں آپ کو پتہ ہے یہ جو احتجاج ہوتا ہے میں اس کے حق میں نہیں ہوتا ہوں کہ احتجاج کیا جائے ایمانداروں کا احتجاج خدا کی حضور ہونا چاہیے آپ اس شخصے جو آپ کو پہلے ہی ستا رہے ہیں اسے انصاف کیسے حاصل کر سکتے ہیں جنہیں تانہوں ستایا ہے تو اسی عوضے کلو انصاف لیند چلے جاندو احتجاج کر کے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہی قوانین وہی چیزیں جو آپ کے لیے عذیت کا باعث ہیں جنہوں نے وہ قوانین بنائے ہیں انہی کے پاس جا کر آپ احتجاج کر رہے ہیں ہمیں ہمارا حق دو انہوں نے تو آپ کو ستانے کے لیے تو وہ قانون بنایا ہے میری بات فالو کر رہے ہیں بنی اسرائیل نے بڑا چھا فار بولا کیا تھا فیراؤن مصری ان کو ستاتے تھے وہ فیراؤن کو نہیں کہا ہے کہ سانت اسی دکھ دے رہے ہیں نو جو آپ کو ستا رہے ہیں آپ اسے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کا انصاف کرے گا وہ آپ کی مدد کرے گا وہ آپ کی ہیلپ کرے گا نو کیونکہ اس نے تو پہلے ہی آپ کو ستانے کا آپ کو پریشان کرنے کا پلان بنی اسرائیل خدا کے حضور گڑ گڑائے جب آپ کو کوئی ستاتا ہے آپ ستانے والے کے سامنے جا کرنا کہ تو میرے نے چنگی نہیں کی تھی تو میرے ساتھ یہ کر رہا ہے تو میرے ساتھ فلان کر رہا ہے آپ اپنی آواز خدا کے سامنے بلند کریں آپ اپنے احتجاج خدا کے سامنے ریکارڈ کروائیں اور پھر جب خدا آپ کو انصاف دے گا تو کوئی اسے روک نہیں سکتا اور خدا نے جب بنی اسرائیل کی رہائی کا خدا نے منصوبہ بنا لیا کہ اب یہ لوگ فیرون کے قبضے میں نہیں رہیں گے اب یہ اس کے غلام نہیں رہیں گے اب وہ زیادہ دیر تک ان کی غلام ان کو اپنا غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا تو پھر خدا نے وہاں پر دس صفات بیجی اور آخری آفت یعنی پیلوٹھوں کا مارا جانا اس کے نتیجے میں بنی اسرائیل ہمیشہ میشہ کے لیے مصر کی غلامی سے نکل آئے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے تو خدا کی قدموں میں آکر ریکارڈ کروائیں انہوں نے بھی رسولوں نے بھی رومی حکومت کو جا کے نے کہا تُسی سنتم کیا دے رہے ہو مربانی کرو نہ کریا کرو نو انہوں نے اپنا احتجاج اپنی درخواست اپنی التجاہ زندہ خدا کے قدموں میں رکھے اپنے آپ کو خدا کے تابعے کریں یہ رسولوں کا طریقہ تھا جذبہ آتا کر رسولوں کا رسولوں جیسا جذبہ رکھیں اور پھر جلالی دعا کی میں بات کر رہا ہوں دعا کونسی ہونی چاہیے اور پھر جب جلالی دعا ہوگی تو پھر رول کس جنبش کرے گا آمین کیونکہ جو گیم چینجر ہے نا وہ رول کچھ سا ہے آپ کی پلاننگ نہیں ہے کئی پلانر بڑے اچھے ہیں بہت سارے میں نے چرچز دیکھے ان کا ڈسپلن بہت اچھا ہے ان کی انتظامیاں ان کا سسٹم ان کی آرگنائزیشن ان کی ڈینومینیشن ان کی مشن بہت اچھی ہے اور اچھی ہیں مشنیں بڑے اچھے کام کی ہیں مشنوں نے میں اپریشیڈ کرتا ہوں تمام ڈینومینیشنز کو لیکن اگر رول کچھ نہیں ہے پاک رو نہیں ہے اس جگہ پر لکھا ہے کہ جب وہ دعا کر چکے تو وہ مکان جہاں پر وہ جمع تھے ہل گیا اور پھر کیا ہوا اور وہ رول کچھ سے بھر گئے اور پھر کیا کرتے رہے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے یہ دلیری کہاں سے آئی ہے یہ رول کچھ کی قدرت سے آئی ہے کہاں سے آئی ہے یہ دلیری یہ رول کچھ کی قدرت سے آئی ہے اچھا کچھ سکولوں میں میں نے دیکھا ہے چھے گنڈے آپ کے بچے سکول میں پڑھنے جاتے ہیں کئی سکول بہت اچھے ہیں جنہوں نے بڑا زبردست ان کا جو سسٹم ہے ٹائم ٹیبل جو ہے اس میں بچہ نہ دو بور ہوتا ہے اور بچہ لرن کرتا ہے سیکھتا ہے آجا کہیے نمی بھی ایک ہے چھے گھنٹے دعا جو بھیندے نے لیکن حاصل کو جو بھی نہیں کی فائدہ ہے کئی دعویٰ کرتے ہیں نا جی اوہ جی میں چھے گھنٹے دعا کرتا میں آٹھ گھنٹے کرتا مقصد یہ ہے آپ کے آٹھ گھنٹے کی دعا کا نتیجہ کیا نکلا ہے جب وہ دعا کر چکے یہ دعا کے بعد کام ہوا ہے کیونکہ ان کی دعا جلالی تھی رلکس کی معموری میں دعا کی گئی ہے اور پھر وہ جگہ وہ مکان جہاں پر وہ جمع تھے وہ ہل گیا اور تین بڑے کام ہوئے ہیں تین بڑے کام ہوئے ہیں نمبر ایک شفا اور دوسری بات موجزے تیسری بات عجیب کام پہلی چیز کیا ہے سارے دستوں میں نے اس طرح اس طرح سمجھ لگتے بھی دوسری بھی ٹائمز آئے کرن رہے ہو اچھا پہلی چیز کیا ہے شفا شفا اور موجزے میں فرق ہوتا ہے یاد رکھئے گا اور عجیب کاموں میں بھی فرق ہوتا ہے آج کل میں ٹی وی چینل پر سنتا ہوں انہوں نے آپ نے نہیں پتا شفا موجز کی فرق ہے شفا کیا ہے آپ کا سردرد کر رہا ہے آپ کو بخار ہے آپ کو کوئی درد ہے آپ کے لئے دعا کی گئی ہے اور آپ آپ ٹھیک ہو گئے اسے شفا کہتے ہیں کلام لے گئے پترس کی سانس جو تپ میں مبدلہ تھی یعنی اسے ہائی فیور تھا اس کا بخار بہت تیز تھا اور جب اس کے لئے دعا کی گئی تو وہ فوراں ٹھیک ہو گئی یہ شفا ہے یہ کیا ہے اب موجزہ کیا ہے تخلیقی کام کرییٹیو نیچر میں فطرت میں مداخلت جس کو آپ کی عقل قبول ہی نہیں کرتے مثلا وہ اندھا جو پدائشی طور پر جنم کا اندھا تھا لکھا ہے خدا یسوس مسی نے زمین پر تھوکا مٹھی لی سانی اور اس کے ادھر لگا دی آنکھوں پہ اور پھر وہ شفا پا گیا یہ موجزہ ہے شفا اور موجزہ میں فرق آئے سمجھائیں یہ موجزہ ہے اور اسی طرح ہیکل میں ایک شخص آتا ہے وہ ٹنڈا ہوتا ہے یعنی اس کا ہاتھ نہیں ہے اور یسوس مسی نے کہا اپنا ہاتھ بڑھا اس نے آگے بڑھایا تو اس کا ہاتھ ہی نہیں تھا خدا یسوس نے موجزہ کیا اور اس کا ہاتھ بن گیا یہ موجزہ ہے اب شفا کی سمجھ آئی اگر آپ کا سردرد ہو رہا ہے آپ کی باڈی میں پین ہے تکلیف ہے جوڑوں کی درد ہے آپ کو بخار ہے آپ کو نزلہ ہے ٹی وی چینل تھے ہمیں کھا پائی جا رہے اور بھائی کو یسوس نے موجزہ نہ طور پر موجزہ ہو گیا موجزہ موجزے میں فرق ہوتا ہے شفا میں فرق ہے اور موجزے میں اور جو عجیب کام ہے دوبارہ پڑھیں ایسٹر ریڈنگ کر دیجئے گا تاکہ مارے ناظرین بھی اس بات کو سمجھیں کہ جو چیز میں ایکسپلین کر رہا ہوں وہ کیا ہے اور تُو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا اور تُو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا اور تیرے پاک خادم یسو کے نام سے موجزے پہلے شفا کی بات ہوئی اور اب موجزے اور عجیب کام ظہر ہے اور تیسری بات کیا ہے عجیب کام اب یہ عجیب کام کیا ہے بلی اسرائیل جب بیرکلزم پر پہنچے تو فیرون کی فوجیں تھی ان کے پیچھے ایسے ہی ہے اور آگے سمندر تھا تھاٹھے مار رہا تھا تھاٹھے مار رہا تھا پورے زور پر تھا اب سامنے بھی موت اور پیچھے بھی موت ہے ہماری زندگی میں بھی کئی دفعہ ایسے لمحات آتے ہیں کہ پیچھے بھی مسیبت ہے اور آگے بھی مسیبت ہے اور وہ چلانے لگے شور کرنے لگے ایون وہ موسیٰ سے نراز بھی ہوئے جیسے میں نے کہا کہ وہ گڑ گڑائیں انہوں نے خدا کے سامنے دعا کی خدا کے سامنے انہوں نے اپنا احتجاج کیا کہ خدا ہمیں مصر کی غلامی سے فیرون کی غلامی سے ہمیں آزادی بخش اور خدا نے ان کی سنی اور انہیں آزاد کیا لیکن پھر وہی بھی عبان میں بھی جا کر بڑھ بڑھانے لگے کہ ہم مصر میں اچھے تھے کیسی سوچ ہے لوگوں کے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ لوگوں نے روٹی کو ازمائش بنا لیا ہے روٹی ازمائش بنی ہوئی ہے لوگوں کے لیے اور یسو نے کہا تھا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خداون کے موں سے یعنی کلام سے نکلتی روٹی چیلنج رہی ہے ہر دور میں وہ شکوے کرنے لگے اور وہاں پر خدا نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ ان سب کو بتا کہ یہ چپ چاپ کھڑے رہے ہیں اور نجات کا وہ کام جو آج خدا کرنے والا ہے اس کو یہ دیکھیں گے اور اس نے لٹھی بڑھائی پانی جو ہے وہ دیواروں کی صورت میں کھڑا ہو گیا اس طرف اور اس طرف اور درمیان میں راستہ بن گیا اور وہ رکا رہا جب تک بنی اسرائیل اس میں سے گزر نہ گئے ہیں یہ کیا ہے یہ عجیب کام ہے ہیلیلویہ اور ایسے عجیب کاموں سے بائبل بھری ہوئی ہے بائبل مقدس خدا کا الہام اس کے موجزوں کو اس کے اچھمبوں کو اس کے ونڈرز کو بیان کرتی ہے اور بائبل میں اس طرح کے بے شمار عجیب کاموں کا بیان ہے اور جب خدا نے مصریوں پر آفتیں بھیجیں آفات آئیں ان پر تو مینڈک نکل آئے چلو دا سو بی سو پانسو ڈڈو دے ہویا مانے لیا لکھانڈا ڈو کتھوں آگے یہ عجیب ہی کام اسی ہے اور سارا پانی خون بن گیا یہ بھی عجیب کام تھا ہمارا خدا عجیب ہے اور عجیب کام کرنے کی خدرت رکھتا ہے اور یہ تب ہوگا جب رلکس نازل ہوگا اور یہ تب ہوگا جب جلالی دعائیں کی جائیں گے جب آپ کی دعا جلال والی ہو جائے گی تو پھر خدا عجیب کاموں کو آپ کی زندگی میں دنیا میں خدا کرے گا کیونکہ یسو کے بارے میں میں لکھا ہے وہ عجیب مشیر خدا اللہِ قادر عبدیت کا باپ مجھے کسی نے سوال کیا انٹی ٹرینٹی تھا وہ تسلیس مخالفہ آپ کو پتہ ہے آج کل سوشل میڈیا پر تسلیس کے بارے میں لوگ بڑی کرٹیسائز کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں تو کہنے لگے وہاں تو لکھا ہے کیونکہ آپ کو پتہ کئی نادان یسو کو بھی باپ کہتے ہیں یسو کو نادان میں نے اس لیے لفظ بولا ہے روحانی نادان ہے وہ بائبل سے نواقف ہیں یسو ہمارا خداوند ہے یسو مسیح ہمارے بھائی ہیں ہمارے سیویر ہیں خدا ہمارا باپ ہے اگر یسو ہمارا باپ ہے تو خدا پھر دادہ ہے اور بائبل میں کہیں نہیں لکھا خدا دادہ خدا باپ بھی لکھا ہے آمین انہوں نے سوال کیا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ یسو کو باپ نہیں کہہ سکتے وہاں پر لکھا ہے وہ عجیب مشیر خدا قادر کیا جی عبدیت کا باپ ہاں جی عبدیت کا باپ یہ بار بار مجھے کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے تو آپ کہتے ہیں اس کو باپ نہیں کہا جا سکتا میں نے اس کا جواب دیا وہ عبدیت کا باپ ہے ہمارا باپ نہیں ہے عبدیت کا مطلب سمجھتے ہیں ابتدا میں کلام خدا کے ساتھا اور کلام خدا تھا سب چیزیں اسی کے وسیلہ اس لیے اسے عبدیت کا باپ کیونکہ وہ کلام ہے اور پھر وہ عجیب کام کرتا ہے وہ کام جسے دیکھ کر ہماری عقل دانگ رہ جاتی ہے بڑے بڑے پاپیاں نو تبدیل کر دندا ہے آپ احران ہو جاتے ہیں یہاں رہے تھے شرابی سی بندہ اے تھے ڈاکو سی اے تھے چور سی اے تھے جوا کھیل دا سی اے تھے شراب بیچ دا سی اے تھے کرداری بہت برا ہے اے بندہ پگھت ہو گیا ہے دعا کرنا پہ ہے ببتسمہ لے لے یسنو قبول کر آپ احران ہو جاتے ہیں اے تھے بڑا ٹیڑا سی بندہ ڈنگی چال چالدہ سی یہ کیسے خدا میں آ گیا ہے میرے عزیزو یہ بھی عجیب کام ہے اور یہ کام ہمارا خدا کرتا ہے آمین اور خدا نے عجیب کام کیے ہیں مصریوں کی اینڈ سے اینڈ بجا دی خدا نے فیراؤن اس وقت کا طاقتور شخص تھا نا جیسے آج امریکہ کا صدد دنیا کا سب سے طاقتور شخص ہوتا ہے فیراؤن چونکہ مصر سوپر پاور تھی اور وہ دنیا کا سب سے طاقتور شخص تھا اب اس طاقتور شخص ہے جیسے میں نے کہا کہ ہمیں اپنا احتجاج خدا کی زوری میں ریکارڈ کروانا چاہئے بہت سارے واقعات ہوئے پاکستان میں اور لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں احتجاج کرتے ہیں ہم کن کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں جنہوں نے وہ مسیبتیں وہ پرابلمز ہمارے لئے بنائی ہیں ہم انہیں جا کر کہہ رہے ہیں ہم ان مسیبتوں سے نکالو انہوں نے تو بنائی ہیں آپ کے لئے وہ آپ کو نکال نہیں سکتے مسیبتوں سے صرف خدا آپ کو نکال سکتا ہے اس کے قدموں میں آئیں اس کی حضوری میں آئیں اس شخص کے پاس مت جائیں جو سبب ہے جو وجہ ہے جو کاؤز ہے آپ کی پرابلم کا وہ آپ کو کبھی نہیں اس مشکل سے نکالے گا بنی اسرائیل فیراؤن کے پاس نہیں جاتے تھے وہ خدا کے زور گڑ گڑاتے تھے آپ اپنا مقدمہ آپ اپنے احتجاج آپ اپنی پرابلم آپ اپنے ایشیوز خدا ہم کے قدموں میں لے کر آئیں اور پھر آپ دیکھئے گا جب خدا آپ کے ساتھ ہوگا تو خدا کس طرح آپ کے لئے رہیں ہموار کرے گا کس طرح سے قدرت آپ کے لئے جاری ہوگی رسول اللہ نے بھی کہا اے خدا احمد ان کی دھمکیوں کو دیکھ پاکستان میں خدمت اتنی آسان نہیں ہے پاکستان میں خدمت عبادت اتنی آسان نہیں ہے اور یہ مشکل ہوتی جا رہی ہے اب دیکھ لیں آئے دن سوشل میڈیا پر چیزیں ریپورٹ ہو رہی ہیں اور یہ دن بہ دن مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں میں آپ کو آج شام ناظرین کو بھی اور آپ جتنے بہن بھئی یہاں موجود ہیں آپ کو میں اس جگہ پر لے کر آنا چاہتا ہوں آپ خدا کی حضوری میں اس کے قدموں میں آئیں جو جلالی دعا ہے اور وہ دعا جس سے لکھا ہے وہ جگہ جہاں وہ جمع تھے ہے یہ لگیا یہ نانو یہ چھیکین ڈیڑا شاہب کہ میری دعا بڑی لمبی ہے اچھا کہیں انہوں میں بھی کہا سنانلی بھی کرتے ہیں کہیں اچھی اچھی کرتے ہیں ہم کئی دفعہ دعا بھی دکھاوے کے لئے کر رہے ہوتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ دعا لمبی یا چھوٹی نہیں ہوتی دعا پرتاسیر ہوتی ہے دعا باسر ہوتی ہے راسباز کی دعا کے اثر سے سب کچھ ہو سکتا دعا اثر والی ہوتی ہے دعا چھوٹی بھی ہو سکتی ہے دعا لمبی بھی ہو سکتی ہے میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ لمبی دعا نہ کی جائے کیونکہ میں تو خود بڑا دعا میں جنونی ہوں لیکن میں آپ کو اس بات پر کھڑا کرنا چاہتا ہوں کہ دعا میں اثر ہونا چاہیے اور دعا میں اثر رلکس کی قدرت کے بغیر نہیں ہو سکتا آج چرچ کلیس یا رلکس کی معموری کو کھو بیٹھا ہے لوگ نہ تو غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں کھوئے کھوئے رہتے ہیں اداس اداس رہتے چرچ میں بھی آ کر سوچوں میں پڑے رہتے ہیں نہ تالی بجاتے ہیں نہ گیت گاتے نہ پرسش کرتے ہیں نہ دعا کرتے ہیں نہ کلام سنتے رلکس کی اور جبرل کچ انچارج ہوگا تو وہ پھر کلیسیا ترقی کرتے جائے گی جبرل کچ انچارج ہوگا تو کلیسیا مضبوط ہوتے جائے گی جبرل کچ انچارج ہوگا تو پھر جس جگہ وہ دعا کر رہے تھے وہ جگہ ہل گئی یہ جو بہتر تی بھی ہے نا اسے رل کسی ٹھیک کر سکتا ہے جو دنگے دنگے لوگ نے جو جرائم پیشا نے کریمینلز آدھی مجرم شرابی کبابی اور منشیات فروش ان کو صرف خدا کی حضوری ٹھیک کر سکتے پزل گیم ہوتی ہیں آپ نے دیکھاؤ گا وہ پزل گیم اس میں چیزوں کو کٹھا کر نہ ہوتا ہے پھر اس کی ایک پکچر بنتی ہے یہ ہماری بے ترتیبیوں کو رل کچھ ایک کر سکتا ہے اور جب رل کچھ آئے گا کسی بھی اماندار کی زندگی میں کلیسیہ میں بہینوں میں بیٹیوں میں ماہوں میں بھائیوں کی زندگی میں پلپٹ پر ورشپ پر ساؤنڈ پر ڈرم پر تبلے پر آپ پر ادھر ادھر آگے پیچھے سب ناظرین پر رل کو سٹھہر جائے گا تو چیزیں جو بے ترتیب ہیں وہ ترتیب میں آ جائیں گے ان کی ایک شکل بن جائے گے کلیسیہ کی ایک صورت نظر آنے شروع ہو جائے گی ڈسیپلن نظر آنا شروع ہو جائے گا ارگنائز ہو جائیں گے یہ نہیں کہ گرجے چیوی ہمیں بٹن کھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی احترام نہیں ہے کوئی عدب نہیں ہے خدا کی ذری تو ہمیں حلیم اور فیوتن بناتی ہے اگر آپ اس کے قدموں میں بھی آ کر تکبر سے برے رہے تو وہ کہاں پر آپ بیٹھے ہیں یہ سوال کریں اپنے آپ سے میں آپ کو یہ میسج دیتا ہوں پاک روکو آنے دیں تاکہ آپ کی دعا جلالی ہو جائے اور جلالی دعا آپ کو بھی تبدیل کرے گی آپ کا اردگرد کا محال بھی بدل دے گی آمین آئیں جھوک جائیں موسیقی